السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے فیمس مذہبی سکولر کی بائیوگرافی بتانے چاہ رہے ہیں تارک مسود پوری دنیا میں اپنے دینی علم کی وجہ سے پاپولر ہیں مفتی تارک مسود دنیا کے عظیم سکولرز میں سے ایک ہیں جن کی بیانات سن کر کئی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہیں ان کی دینی درس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہیں مفتی تارک مسود انڈیا کے پتھان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو انڈیا کے شہر ہریپور میں تھا اس وقت ان کے پرانے خاندان کو لوگ مذہبی گھرانے کے طور پر دیکھتے تھے ان کے والد حافظ قرآن تھے تارک مسود کے والد کو کبھی بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ ان کے بیٹے تارک مسود ایک دن اتنے بڑے عالم بن جائیں گے تارک مسود نے اپنی تعلیم اپنے والد اور بڑے بھائی سے حاصل کی جب تارک مسود ایف ایسی پار ٹو کی سٹیڈی کر رہے تھے ان دنوں ان کے محلے کی مسجد میں ایک تبلیغی جماعت آئی ان کے بیانات سے تارک مسود کی عملی زندگی پہ بہت گہرہ اثر ہوا اس جماعت میں ایک فیمس سکولر مفتی ممتاز بھی تھے جنہوں نے تارک مسود کو اپنے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا مفتی تارک مسود نے اس بارے میں کافی دیر تک سوچا اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی انہوں نے اس مدرسے سے بہت کچھ سیکھا اور وہاں کے ڈسپلن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے مفتی تارک مسود نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ وہ جب مدرسے میں تھے تب انہیں کئی بار اپنے گھر والوں کی یاد آتی تھی اور وہ کئی بار روئے لیکن انہوں نے تھان لی تھی کہ جو بھی ہو جائے مدرسہ نہیں چھوڑیں گے آٹھ سال کے بعد ان کے مدرسے کی تعلیم کمپلیٹ ہوئی جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کہ وہ مزید دو سال حدیث کی تعلیم حاصل کریں گے پھر انہوں نے مزید دو سال کی حدیث کی تعلیم حاصل کی اسی مدرسے میں پھر انہوں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا ساتھی ساتھ انہوں نے کراچی کی ایک مسجد میں بیان دینا بھی شروع کر دیا اس وقت تارک مسود کی ایج 45 یرز ہے تارک مسود اپنی فیملی کے ساتھ سرگودہ شہر میں رہتے ہیں جب انہوں نے اپنی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ اپلوڈ کرنا شروع کی تو لوگوں نے انہیں ملینز کی تعداد میں فالو کیا اور اب بھی ان کے ملینز میں فالورز ہیں مفتی تارک مسود اہل سنت جماعت میں سے ہیں جن کا فقہ تفسیر ہے مفتی تارک مسود نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ملکوں میں بیانات دیتے ہیں دوہزار چار میں مفتی تارک مسود نے خواتین کی شادیوں کے بارے میں سوچا کیونکہ پاکستان میں خواتین کی شادیوں کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں مفتی تارک مسود نے اس بارے میں کئی بار سوچا اسلام نے مرد کو چار شادیوں تک کی اجازت دے رکھی ہیں اور اسلام نے مرد کو چار شادیوں کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ بیلس بنا رہے معاشرے میں مفتی تارک مسود نے خود بھی تین شادیاں کر رکھی ہیں ان کی پہلے شادیت دوہزار پانچ میں دوسری شادیت دوہزار آٹھ میں تیسری شادیت دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی تو دوستو یہ تھی ان کی بائیوگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے یہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں